اسلام علیکم و ناظرین آج ایک بار پھر میرے ساتھ موجود ہیں زیلہ اکڑا کے نامور کسان جنہوں نے پچھلے سال بھی ہمیں وقت دیا تھا اور یہ جیبن لیسن عملی طور پر کاشت کر رہے ہیں نہ صرف کاشت کر رہے ہیں بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی کاشت کروا رہے ہیں اور ہر سال اس کو بڑھاتے جا رہے ہیں آج ان سے بات کریں گے اور پوچھیں گے کہ کیا میرے سمیت جو کچھ لوگوں کے کسانوں کے خطشات تھے کہ آنے والا دور یا فیوچر جو ہے وہ جیبن کا نہیں ہے اس بارے ان کی کیا رہا ہے جی سلام علیکم میرے صاحب میرے صاحب یہ بتائیے گا کہ آئندہ سال دو سال تین سال چار سال پائے سال تک جیبن کا فیوچر نظر آ رہا ہے آپ کو جو ایسا بات یہ ہے کہ جو جیبن کا فیوچر ہے نا وہ میرے خیال میں کبھی بھی ختم نہیں ہوگا چونکہ ہمارے ملک کے جو ضرورت ہے اس کا ٹونٹی پرسن ہمارے ملک میں کاشت ہوتا ہے باقی ایٹی پرسن ہم ملک سے باہر سے منگو آتے ہیں لسن جو ہے لسن جو ہے تو اس کے لیے یہ چونکہ ہماری اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے کم کم پندرہ بیس سال لگ جائیں گے تو جو جیبن لسن اس وقت جو کاشت ہو رہا ہے اور اس کی جو ڈیمانڈ ہے وہ صرف سیڈ کے لیے اور سیڈ کی وجہ سے اس کا ریٹ زیادہ ہے اس کی پیداوار زیادہ ہے اور اس میں منافق زیادہ ہے تو اس لیے لوگوں کی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے تو میرا نہیں خیال کہ یہ چار پانچ سال بس یہ سیڈ اس کی ڈیمانڈ کم ہوگی تو مجھے نہ پورے پاکستان میں کوئی ایسا ذمہ دکھا دیں جس نے کاشت کیا ہو اور اس کو کئی گناہ منافق نہ ہوا یہ لوگ صرف وہی باتیں کر رہے ہیں جو کاشت نہیں کر رہے ہیں چونکہ انہوں نے کاشت نہیں کی اس لیے وہ صرف باتیں کرتے ہیں کاشت نہیں کرتے جب کاشت کرنے کے بعد ان کی اگر وہ ریمارکس دیں گے اگر اس کا فیوچر نہیں ہے یا یہ منافق کاروبار نہیں ہے یا فصل نہیں ہے تو پھر ان کی بات پر اعتبار کیا جا سکتا ہے آپ نے ریٹ بڑھنے کے بعد کی تو یہ بتائی گا کہ صرف ریٹ بڑھایا لوگوں نے کاشت بھی بڑھایا اور آپ نے خود کتنے رقبے سے شروع کیا تھا اور اب آپ کی کاشت کہاں تک پہنچ گئی ہے میں نے پہلے سب سے پہلے میں نے ایک کنال پر شروع کیا تھا کتنے سال پہلے یہ میں نے چوتھی فصل کاشت کیا ہے چوتہ سال میں پہلے میں نے ایک کنال کی پھر میں نے پانچ کنال کی پھر اس کے بعد پچھلے سال میں نے ڈیڑ اکڑ کی اب ماشاءاللہ میرے چار اکڑا جی اور میں نے سیڈ سیل بھی کیا ہے اور خود بھی بھی کاشت کیا ہے تو اس لیے اس کی جو چونکہ یہ سیڈ ملٹیپلائی ہوتا ہے تقریباً ٹین ٹائم تو صاف دار ہے کہ جتنا سیڈ ہمارے ملک میں پیدا ہو رہا ہے وہ آگے جا کے ملٹیپلائی ہو رہا ہے تو تقریباً اگر اس دفعہ اگر چونہ پچھلے سال تقریباً چونہ پانہ سو اکڑ کاشت ہوا تھا اور اس وقت میرے خیال میں پورے پاکستان میں تقریباً سولہ سے اٹھانہ زار اکڑ پاکستان میں کاشت ہوا ہے لیکن یہ بھی کچھ بھی نہیں ہے تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے چونکہ یہ تو تقریباً ایک دو گاؤں چار گاؤں بنتے ہیں اور پورا پاکستان ہے چونکہ پاکستان کے ذریعی ملک ہے اور ہماری جو معیشت کا دارومدار ہے وہ بھی ذراعت پر ہے اس لیے اس کی کاشت بڑھتے رہنی ہے یہ کبھی ختم نہیں ہونی ہم اپنے زلہ اکڑا کی بات کرے تو ہمارے اکڑا زلہ کے اندر ناظرین جو تحصیل دیپالپور ہے وہاں ہزاروں اکڑ کے اوپر مکعی کاشت ہوتی ہے تو جو میاں صاحب یہ فرما رہے ہیں ہزاروں اکڑ کے اگر جیون کاشت وہ بھی ہے تو وہ میرا خیال دو تین جو زلے ہیں اس سے بھی بہت کم رکبے کے لحاظ سے یہ یہ جنا کاشت ہوا ہے دیکھیں دیپالپور اکڑا میں تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ پورے پاکستان میں تقریباً سولہ سے اٹھارہ ہزار اکڑ کاشت ہے اس لئے سے کچھ بھی نہیں یہ تو یہ اکڑا میں تو تقریباً یہ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ کاشت ان اضلاح میں شامل اکڑا جن میں جیون سب سے زیادہ کاشت ہوئے لیکن وہ بھی نہ ہونے کے برابر ہے اور جہاں آج ہمیں مکی اور خاص کر علو نظر آ رہا ہے میرا دعویٰ ہے آپ اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگی اور سیت ہو تو میرا دعویٰ ہے آج سے پائن سات سال بعد ہمیں جہاں علو نظر آ رہا ہے وہاں ہمیں جیون نظر آئے گا تھوڑا سا جو ایک نوربل لوگ بات کرتے ہیں کہ ہم مہنگا سیڈ لے لیں اس کو کاشت کر لیں تو یہ ناوک اکلے سار اس کا ریٹ کم ہو جائے تو پھر ہمارا یہ میرا نقصان ان کے ذہن میں ہے جس کو پیش نظر وہ تھوڑا سا ہچ کچاتے ہیں یا خوافزد ہیں کاشت کرنے سے اور بلکہ اس سے ملٹیپلین کر کے کاشت کر رہے ہیں اس خدشے کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے اصل بات یہ ہے کہ جس نے دوست سے بھی جیون پہلے کاشت کیا ہے مجھے کوئی ایک ایسا دوست دکھا دیں جس نے دوبارہ کاشت نہ کیا ہو مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو بھی سیڈ میں جانا ہے پرافٹ اگر ڈیمانڈ ریٹ دیکھو ریٹ بڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا پرافٹ بھی بڑھ رہا ہے اگر اس کی قیمت زیادہ ہے بیج کی تو اس کی اوٹ پوٹ بھی زیادہ ہے دیکھو یہ کروڑوں روپے میں یہ فی اکڑ یہ سیل ہو رہا ہے تو کال سے ایسا کاروبار ہے جو حاک کا لالکہ ہو اور جو آپ کے سامنے نظروں میں ہو اور خاص کر ذمیدار کا کوئی ایسا کاروبار جس میں کروڑوں روپے فی اکڑاتا ہو اچھا ایک چیز اور میرے ساتھ بھی کافی لوگ ڈسکس کرتے رہے تھے کیونکہ آپ کو پتا ہے میں بھی اسی فیلڈ میں کام کر رہا ہوں بہت ساری ہماری پاکستان کے اندر وہ کمیونٹی ہے اور اوورسیز بھی ہیں جن کے پاس یا تو زمین نہیں ہے وہ خود کاش کرنے کے لئے ٹائم نہیں ان کے پاس لیکن ان کے پاس سرمایہ ہے تو کوئی ایسی شکل نکل سکتی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ انویسٹ کریں لیکن ان کو سکیور بھی کیا جائے اور وہ جیون کاش کر کے اسے منافع بھی حاصل کر سکیں استفادہ بھی حاصل کر سکیں اس کے لئے یہ ہے کہ جو لوگ جو باہر رہتے ہیں پاکستان میں ایسے لوگ ہیں جو خاص کر وہ زیمیندارہ طبقے سے تعلق نہیں رکھتے لیکن ان کی خواہش ہے کہ وہ جیون کاش کریں تو ان کے لئے ہم اپنی طرح سے پلیڈ فارمویا کر سکتے ہیں کہ وہ انویسٹمنٹ کریں ہم پر اعتبار اعتماد کریں اور ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کریں اور ہم ان کا جو جیون کاشت ہے وہ اپنے رقبے پر کرنے کو تیار ہیں لیکن یہ ہے کہ وہ پہلے ہمیں پہلے ہمارا فیلڈ ویزر کریں پھر ہمیں ہم سے ڈسکس کریں پھر جو اس کے پلس منس پوائنٹس ہیں وہ ڈسکس کریں اس کے بعد یہ جو ہے کہ ان کے پاس زمین نہیں ہے یا وقت نہیں ہے یا تجربہ نہیں ہے تو ان کے لئے ہم اپنا پلیڈ فارم مویا کرنے کو تیار ہیں اچھا ان کو پھر ہر لحاظ سے ہم سکیور بھی کریں گے جی الحمدللہ دیکھیں جی فصل کے بارے میں جو اللہ کے طرف سے کوئی ایسے ہاتھ ساتھ ہے ان کے تو انسان کوئی گرانٹی نہیں دے سکتا انسان اپنی زندگی کی گرانٹی نہیں دے سکتا یا اپنی فصل کی گرانٹی نہیں دے سکتا لیکن اس کے علاوہ ہر قسم کی کمیٹمنٹ اور ہر قسم کی تفضہ اور ہر قسم کے اعتماد کی بحالی وہ ہم انشاءاللہ اس کو پورا ان کے اعتماد پر پورا ہوتھ رہیں گے اچھا یہ نہیں کہ آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو وہ لیکن ان کے پاس زمین نہیں ہے تو ان کو آپ ایک پلیٹ فارم مہیا کریں گے تو اس کے ساتھ ان کے ساتھ ریٹن ایگریمنٹ کریں گے سٹیم پیپر لکھیں گے اور ہر طرح سے سکیور بھی کریں گے ان کو جی بالکل جو اگر وہ ہمارے ساتھ مل کے کاشت کرنا چاہتے ہیں تو جو ہماری ٹرمیل کنیشن ہوں گی ان پہ ہم ان کے ساتھ مل کر اپنے رقمے پہ کاشت کرنے کو تیار ہیں ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ اور اپشن ہو ان کے بعد میں سیڈ بکوانے کے حوالے سے وہ کہتے ہیں جی ہم نے کاشت کرنے لگا لے اس کے بعد میرا ہمارا سیڈ سیل بک رہے ہیں اس میں آپ کو بنے کا شیر وہ تو آپ نے ٹک لیا فرض کیا جی جو ان کو بکوانے میں بھی آپ ہیلپ آٹ کریں گے جی انشاءاللہ ہم ان کا اگر کسی کو یہ مسئلہ ہے کہ ہمارا سیڈ کوئی خریدے گا نہیں یا لوگ اس کو لیں گے نہیں وہ ہم اپنے ذمہ داری پہ ان کا جو سیڈ ہے وہ سیل کرنے کو بھی تیار ہیں اور ان کی رضا مندی اور ان کی مشاورت سے ٹھیک اور سوری میں آپ کی بات کر رہا ہوں اور یہ بھی میرا انشاءاللہ دعویٰ ہے کہ وہ یہ منافع بکش کاروبار ہے کوئی ایسا بندہ بھی ایسا نہیں سامنے آگا جو کاشت کرے اور اس کو منافع نہ ہو اچھا ابھی آپ نے جیسے کہ جی ون چار اکڑ میں کاشت کی اور آپ کے لام حالہ ذاتی سرکل کے اندر لوگوں نے بھی کیا ہوگا فیملی کے اندر بھی کیا ہوگا تو اس کی سیڈ کی سیل آپ کب سے شروع کرتے ہیں یا اس کا بوکنگ کا کوئی طریقہ کار بھی رکھا ہوئے جیسے وقت سے پہلے اگر کوئی بوکنگ کرواتا تو اس کو سستہ پڑتا ہے یا جیسے سے ٹائم گزرے گا ویسا زمینگا ہوتا جائے گا تو کوئی ایس طرح کی آپشن بھی ہے جی بلکل جو آج اصل میں نا سیڈ کے دو دو قسم ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے کہ فریش سیڈ جیسے ہی برداشت ہوتی ہے یعنی کہ بما پتہ یعنی کہ یہ پندرہ مئی کے بعد تقریباً اس کی برداشت ہوتی ہے تو وہ فریش سیڈ ہم گینا جاتا ہے تو ایک تو اس کی بوکنگ ہوتی ہے جو آج کل شروع ہوئی ہے اور وہ سستی پڑتی ہے جاکہ بجائے جب خوشک ہو جاتا ہے تو وہ مہنگا پڑتا ہے ایک تو اس میں چونکہ ملاوٹ کے خدشہ بھی ہوتا ہے جو خوشک سیڈ میں لوگ ملاوٹ کر لیتے ہیں جو کہ ہم پاکستانی ہیں اور مسلمان ہیں ہم دودھ میں پانی ڈال لیتے ہیں اور حاج عمرے میں پیسے آگے پیشے کر لیتے ہیں تو یہ کاروبار میں انسان فطرتن لالچی ہے لیکن سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے تو اب اگر آپ فریش سیڈ کی بوکنگ کریں گے تو وہ آپ کو سستی پڑے گی اور اس میں آپ کو گرنٹی بھی تقریباً چونکہ آپ نے موقع پر فیل دیکھا ہوا ہوگا تو بجائے بعد میں خوشک سیڈ لینے کے آپ کو فریش سیڈ جو ہے وہ فیدہ مانتے ہیں جیسے سے آگے مہینے جائیں گے جیسے مارچ اپریل مائی آگے تو پھر یہ اس کی کاؤس بڑھتی ہے کی مہنگ ہوتا جائے گا جی بلکل جی یہ پچھلی دفعہ پچھلے سال یہ تقریباً آٹھ نو سو ہزار پیسے شروع ہوا تھا اور پچھلی سو رپے پر کیجی تک فریش گیا تھا اور تقریباً اٹھائی سو تین زار سے خوشک وہ شروع ہوکے تو لاسٹ مائی تک جو ہے سوری ہے اکتوبر تک وہ تقریباً پندہ نوزار پیسے کیلو تک گیا تھا پندہ نوزار پیسے کیلو تک گیا تھا جی پندہ نوزار پیسے کیلو تک یہ اس کے ریٹ گیا تھا اچھا بوکنگ کا طریقے کار کیا صرف سے یہ واضح کر دیجئے گا بوکنگ کا طریقہ یہ ہے کہ جس دوست نے بھی جی ون سیل لینا ہے وہ ہمارا پہلے فیل ویزل کرے بلکہ جس دوست سے بھی لینا ہو یہ نہیں کہ ہم سے لے جہاں سے مرضی لے پہلے ان کا فیل ویزل کرے وہ چیک کرے کہ واقعی جی ون ہے اور بندہ اعتماد والا ہے اور آیا اپنی کمیٹمنٹ پر پورا اترے گا تو پھر ان سے آپ اپنا مشاورت کر کے یا دیل جو ان کے ساتھ معاملہ تیر کر کے ریڈ تیہ کرے ریڈ تیہ کرنے کے بعد یہ ہے کہ جو ہے پرس تک برم سیوٹی پرسن تھرٹی پرسن فورٹی فائی پرسن امانٹ دے کے بکنگ کروالیں اور باقی رقم جو ہے وہ جب برداشت ہوگی اس وقت اب بقایا رقم دے کے اپنا سیڈ ڈائریکٹ جا کے موقع سے موقع سے فصل بلکل ٹھیک جی بہت شکریہ میان سب آپ کا جی تینکیو جی سیڈ کی بکنگ کے لیے آپ نیچے نمبر آرہا سکرین کے اوپر اس پر آپ کا کر سکتے ہیں اور اپنا آپ سیڈ فریش سیڈ جس طرح ہم یہ سب نے فرمایا وہ آپ بو کروا سکتے ہیں ناظرین پاکستان کے اندر جو مہنگائی کی صورتحال ہے انویسٹر اپنا پیسہ روکے بیٹھے ہیں غیر اکینے کی صورتحال ہے لوگ سمجھ نہیں آ رہے کہ کون سے کاروبار میں پیسہ انویسٹ کریں جہاں پہ ان کو کوئی منافع حاصل ہو سکے تاحال جس جو سورجل ملکی محشد کی چل رہی ہے میرا اکھال ہے سب سے بہترین جو موقع ہے جو پراپٹی میں انویسٹر کرتے تھے لوگ وہ بھی اس طرف آ رہے ہیں میں نے ذاتی طور پر دیکھا کہ صاحب والی کے اندر بھی بڑے پیمانے پر لوگ جی لیسن کاشت کر رہے ہیں تو یہ پراپٹی سے بھی زیادہ ایک سکیور بزنس ہے جس پہ آپ انویسٹرنٹ کر سکتے ہیں اور وہ آپ کی ساتھ آٹھ ماہ کے بعد انتہائی سکیور ہوتی ہے دوسری بات اگر اس کا ریٹ اسے پشلی ویڈیو کے اندر میاں صاحب نے فرمایا تھا کہ اگر اس کا ریٹ دو تین چار سو روپے پر کیجی بھی آجے کہ جو لیسن ہم استعمال کرتے ہیں روز مرہ کے زندگی کے اندر تو پھر بھی یہ منافع بکش نقصان بلکل اس کے اندر نہیں ہے یہاں تک کہ کوئی قدرتی عمر اس کے اندر مانے نہ ہو اگلے پروگرام تا کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ